تیزی سے یہ ملک ترقی کرے گا جو پیسہ پیرون ملک پاکستانی یہاں سرمایہ کاری کریں گے اس ملک میں نوکریہ ملیں گی خوشحالی آئے گی نیپ کو مضبوط کریں گے ازاد کریں گے ایف بی آر کو ٹھیک کریں گے ایسی سی پی کو ٹھیک کریں گے نے پاکستان کو وہ پاکستان بنانا ہے جو علامہ اقبال کا نظریہ تھا اور قائد عظم کی خواب تھی اسلامی فلائی ریاست سردیوں میں گیس نہیں گرمیوں میں بجلی نہیں ہر دن سے دن قیمتیں بڑھ رہی ہیں آئی ایم ایف کہے گی ہمیں پیسہ چاہیے پیسے کی وجہ سے آپ کو اوپر چیزیں مہنگے کی جائیں گی پٹرول پہ ٹیکس بجلی پہ ٹیکس گیس پہ ٹیکس آپ ٹیکس دیں گے چیزیں مہنگی ہو جائیں گی آپ کی فیکٹریہ مقابلہ نہیں کر سکیں گی باہر کی فیکٹریوں کا ایکسپورٹ گرنی شروع ہو جائیں گی جو گر رہی ہیں قوم غریب ہو جائے گی انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ پہلی گورنمنٹ آئے گی جو کسی قسم کی پولٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرے گی اکاؤنٹوبلیٹی شروع ہوگی میرے سے پھر ہوگی میرے وزیروں سے پھر ہم نیچے جائیں گے ہماری گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس کا کیا کرنا ہے اس کو ہم کوئی ایڈوکیشنل انسٹیوٹ کے لیے ہم استعمال کریں گے اگر مجھے کوئی کیا ہے کہ کسی باہر والے ملک سے جاکہ پیسہ مانگو مجھے بھی شرم آئے گی اور آپ کے لیے کتنا برا ہوگا کہ جب ایک ملک کا سربراہ پیسے مانگتا ہے تو سارے ملک کی عزت چلی جاتی ہے پچاس لاکھ گھر بنانے ہیں تو سارے ملک کی عزت چلی جاتی ہے